مویز جعفری صاحب یہ جس طرح سے میں نے کم سے کم یہ بات سمجھی ہے تو ہم قانونی لیگل میرٹس پہ ہم بات اس شو پہ بھی کر چکی ہوں اور ایٹ دی انڈ او دے دی وہ سپریم کورٹ نوز بیسٹ بٹ سیاسی طور پہ دس اس نوٹ ہرٹ نواز شریف ان فیکٹ مریم نواز صاحبہ کا تو پولٹیکل کریئر میرے خال سے ان مسئلوں کے بعد ہی جو ہے ٹیک آف کیا ہے تو یہ جو پنجاب کے خاص کر عوام ہیں پاکستان کے عوام ہیں یہ ان فیصلوں کو آپ کے خالصے کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کے انفرمیشن منسٹر وہ آ کے اس اتنے اہم فیصلے کے بعد جس کی میں کچھ میرٹس سے بات کرنا چاہوں گا آپ کی جادت سے وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ حوالہ ججز جج حضرات کی بات ہی نہیں کرتی وہ سیدھا پوائنٹ ہی کرتی ہیں تو اب یہ وکیل وکلا کے لیے اس میں آپ کی کوئی ازمشن شامل ہے آپ کے خالصے یہ بہت کلیر تھا آپ کے لیے میرے خیال میں تو کہہ رہی ہے نامعلوم افراد دیکھیں وہ ایم کم کی تو بات نہیں کر رہی تھی تو لہٰذا وہ نامعلوم افراد جو کہہ رہی تھی وہ ہمیں ہمارے جج حضرات کی نام تو بتا ہے اچھا لیکن یہ جو جو ڈیشری اور آرمڈ فرس کے خلاف جو باتیں ہیں یہ نیریٹیو اتنا بک کیسے رہا ہے کیسے رہا ہے ہم آج یہاں پہنچے کیسے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری it's an august supreme court this is this is مطلب یہ پہلے میں نے تو نہیں دیکھا مجھے کوئی بہت زیادہ پاکستان کی تاریخ میں نے experience نہیں کی ہے لیکن افتخار چودری صاحب کے زمانے میں بھی people's party کی طرف سے اس طرح کی opposition نہیں آتی تھی وہ بھی بند کمروں میں بات کرتے تھے یعنی اور وہ clearly نہیں اور جب وہ خلاف بات کرتے تھے supreme court کے تو یہ پذیرہ ہی نہیں ملتی نہیں اور ان کے ساتھ بادی و نظر morality نہیں ہوتی تھی اس moral compass کے حوالے سے بات دیکھیں میں واپس وہی بات repeat کروں گا ان کے اساسجات ان کے بتائے گئے میار سے بہت زیادہ ہیں یہ بات چار apartment تک لے آتے ہیں یہ بات چار apartment تک لے آتے ہیں یہ اس کی convenience کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ چار apartment بتاتے ہیں ایک حسن کا ایک حسین کا ایک کسی کا ایک کسی کا یہ جو ایک wave ہے نا دیکھیں wave کا ایک momentum ہوتا ہے ایک زمانے میں یہ wave عمران خان صاحب کے ساتھ وہ wave جو ہے وہ اس وقت 100% نواز شریف و مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے موسیقی